اسلام علیکم کیانی کے سنٹر سے مخاطب ہوں آج ہمارے پاس کینن کمپنی کا ایک لیٹس مادل کا ہو بایا ہو ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے اس لئے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن پر لازمی پرس کریں تاکہ جو بھی ہماری لیٹس قسم کی ویڈیو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس میں قوالیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مارڈل کا بتاتا جاؤں اس کا مارڈل نمبر ہے سی ایف اٹھائیس جی ایف کے نام سے جی ایف کے نام سے یہ آجاتا ہے گلاس کے اندر آجاتا ہے اس کے اندر قوالیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ پہلے نمبر والا بننر آجاتا ہے یہ جمبو سائز کا بننر ہے یہ سیکنڈ والا بننر آجاتا ہے یہ بھی جمبو سائز کے اندر بننا رہا ہے اور یہ تھرڈ والا بننا رہا جاتا ہے یہ بھی جمبو سائز کے اندر بننا رہا ہے یعنی کہ اس میں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے اٹھا ٹیم تین بڑے پتیلے آرام سے آسکتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہ رہے ہیں بڑے پتیلے رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایزیلی آسکتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن یا ٹلکر والی بات نہیں ہے اور باقی جتنے بھی ہو باتیں ان کے اندر اگر آپ دو پتیلے رکھتے ہیں تو تیسرا یہ درمیان والا جو بننا رہتا ہے وہ اکثر بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اگر کوئیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ جمبو سائز کے اندر بڑے بننر دے دی ہیں تینوں بڑے بننر دے دی ہیں اور اس کی یہ چونتیس انچ کی تقریباً لمبائی ہے اس کی چونتیس انچ کی اندر لمبائی ہے اچھا ہے والیٹی کے بات کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر بندر کے والیٹی کے والی رائعے angefہ جانبے کہ آپ کو دکھاتی چلو یہ دیکھیں پھٹل کے اندر بننا لگا ہوا ہے اور یہ سب سے ہیوی بننا لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اگر تکیہ ہوتی ہے اکثر اس کے اندر میکنٹ لگتی ہے لیکن اس کا یہ بھی اوریجنل پتل کا بننے لگا ہوئے ہے اس کے بعد یہ پورا بننے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اوریجنل پتل کے اندر بننے لگا ہوئے ہے یہ دیکھیں یہ نانو میکنٹ بننے رہے ہیں اس کو مخنات بھی تاچ نہیں کر رہی اچھا بننے کی قوالیٹی کے حالے سے اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بننے کی شیپ ہے آپ کو بلکل ایک یونیک سی نئے مرڈل کا بننے لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں بننے کے اگر میں آپ کو شیپ دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل یونیک سی ایک نیا مرڈل کا بننے لگ رہا ہے اس کے اندر قوالیٹی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کس مقصد کیلئے اس طرح کا بننے استعمال کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کمال معلومات دیتا ہوں اس ویڈیو میں اچھا سب سے اگر بننے کے حالے سے دیکھیں اس کے اندر بننے کو اور سے چنک کرنے warning یہ دیکھیں برنر کے اندر جو سراخ ہے نا وہ ترچے دیے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی چیز اس کے اوپر گرتی ہے جب بھی آپ کا چائے یا دودھ کوئی گرتا ہے تو اس کے اندر برنر بند ہونے کے چانسز نہیں ہوتے برنر بند نہیں ہوگا اس کے اندر جانے کے چانسز نہیں ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے اور جو بھی گزرے گی اس کے اندر یہاں سے سرکولیٹ ہوتی ہے گز ایسے گوم کے گزرتی ہے اس کا بینیفٹ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چاہے دودھ پانی وغیرہ گر جاتا ہے تو آپ کے یہ برنر بند ہونے کے چانسز نہیں ہوتے اس کے اندر جانے کے چانسز نہیں ہوتے یہ ایک لیٹس قسم کا نیو مارڈل کا برنر انہوں نے اسٹمال کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ درمیان سے بھی آپ کی روٹی کچھنی رہتی درمیان میں انہوں نے یہ چھوٹا پتکل کا دے دیا ہے درمیان میں پھر یہ سبھی درمیان کو کور کرتا ہے اس کا بھی دیکھیں لیند ہی یہاں تک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک لیند ہے اس کے اندر برنر کی کوالیٹی سب سے ٹاپ کوالیٹی کا دیا گیا اور اگر اس کی سائیڈ کے حوالے سے بات کر کے دیکھوں میں آپ کو یہ دیکھیں سائیڈوں پر اس کے یہ سراخ بھی دیئے ہوئے سراخ کا فائد بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ یہ سائیڈوں پر بھی ہیٹ کا پریشر پھول دے گا اس کے بعد دے دورا bush بی کرنئے ڈیسی کے لگا ہوا ہے تیسراikte بی کرنئے ڈیسی کے لگا ہوا ہے یعنی کہ ٹینوں fund این کی قسم کے جمبوسائز میں میں بینیفٹ کیا جوسائیں جو سب سے ٹاپ کوالیٹی خاص ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جو نے کہنے ڈیا ہے اس نے یہ کینن کا منوگرام میں لگا ہوا ہے اس کے اندر اندر میں اس declaration پراک کیار second corner lettuce manoso Armenia کے نام Durm28 trat اس کے بعد بتن سے ویچھ بات کرتے ہیں بٹن جائے کہ کس طرح کی تیار ہے بٹن کی اور بٹن ستیل لگائے appe Between اس برگویں بٹن آنڈ особенно ڈلل وی ا쳐د کرو لگائے؟ اگر اس یہ باؤر کا سو حال ولد سنے لوگ لگائی ہو راکے ہو جو موبی کا فائدہگی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز گرتی ہے اس کے اندر پانی یا دودھ یا چائے وغیرہ اندر جانے کے چانسز نہیں ہوتے ایک سر جو لوکل قسم کے ہو باتیں ان کے اندر یہاں پہ کوئی چیز گرتی ہے تو اس کے اندر پانی یا چائے یا دودھ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بٹن ہارڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے بٹن یعنی کہ آپ کو آپ کو اپریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے اپریٹ نہیں ہوتا بٹن ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو بینیفیٹ یہ ملی جاتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جنرل لاغ سسٹم لگایا ہوا ہے لاغ کے اندر اس کا بینیفیٹ آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی دور یا چائف وغیرہ کوئی چیز بھی کرتی ہے تو اس کے اندر اندر جانے کے چانسی نہیں ہوتے جس سے آپ کا بندر خراب نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد میں ایک اور اس کے اندر آپ معلومات دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ انہوں نے نشان دیئے ہوئے یہاں پہ آ کے یہ نشان ہوتا ہے رہ روتا ہے یہ جو تیر کا نشان دیئے ہوئے یہ جہاں تک پانچے گئے بندر آون ہو جائے گا یہاں پہ آ کے یہ تین سراغ و Dlatego جگہ بنی ہوئے یہ تین سراغ منوری ہوئے یہ نشان شکی ہوئے اس کے اندر آپ کا جو گیس کا پریشر فل ہو جائے گا یہاں پہ یہ نیڈ سنین دیئے یہ تینوں بندر چلے گئے یہ باہر والا سراغ بھی چلے گا یہ اندر والا سراغ بھی چلے گا دو اور تیسرے نمبر پر یہ والا بھی سراغ چلے گا یہ تین کو ظاہر کرتا ہے تین بنہ رہتا ٹیم چلیں گے اس کے اندر اور جب ہم اس کو بالکل لو پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک کا نشان دیا ہوا ہے اس میں ان کے ایک چلے گا ایک ہمارا بنہ کونسا ہے یہ والا ایک بنہ رہا ہے یہاں پہ رکھیں گے صرف اور صرف ایک بٹن ہی چلے گا اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیشہ ٹوڑ جاتا ہے اس کی کیا وجوات ہوتی ہے دیکھیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب بھی چولہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ اکثر جو دودھ اگرہ رکھ کے چائے رکھ کے بھول جاتے ہیں وہ اوور ہیٹ آب ہوتا ہے شیشہ اوور ہیٹ آب ہونے کی وجہ سے اکثر جب دودھ ابلتا رہتا ہے اوبل ابل کے اس کی پر گرتا رہتا ہے اوور ہیٹ آب ہو جاتا ہے شیشہ تو اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اول اگر ایسے اگر جیسے کوئی اس کے پر چیز لگتی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کے پر یہ دیکھیں میں نے زور سے مارا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر یہ ہی زور سے میں اس کی نکر پر اسے ماروں گا تو یہ شیشہ کریک کر جائے گا تو یہ اتیاد رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی نکر پر جو اس کی نکر ہوتی ہے جو سائیڈنے ہوتی ہے اس کے پر کوئی چیز زور سے نہ لگے باقی دنمیان میں جیسے مرضی آپ استعمال کرنے ہیں شیشہ ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ آٹو اگنیشن کے اندر ہے یہ دیکھیں اس کا اندر آٹو پائنٹ بھی لگا ہوا ہے نیچے جیسے باقی ہو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سائل ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی سائل ڈال کے آپ یوز کر سکتے ہیں باقی شیشے کی اگر جب ہیٹ اپ ہے جب آپ چلہ آپ نے یوز کر لیا ہے اسے آدھا پانہ گھنٹہ دے دیں تھنڈا ہونے کے لیے تا وہ تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے واش کر سکتے ہیں اگر گرم گرم واش کریں گے پھر شیشہ کرک ہونے کے چانس زیادہ ہوتا ہے تو ویسے بھی یہ ہوتا ہے ٹیمپرڈ گلاس ہے اگر خدا نہ خوصتا ہے چلتے ہوئے یا جلتے ہوئے اگر آپ نے چلہ جلایا ہوا ہے شیشہ بلاس کر جاتا ہے اس کے کچھ سائل ڈالے افیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ زخم نہیں دیتا کیونکہ یہ گیس والے شیشہ ہوتا ہے اگر یہ خرص کریں یہاں گھر کوش سے ٹھوٹے گا یہاں سے تو یہ آستہ 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 استہا جائے گے پورا شیشہ ٹھوٹے گا ایک دم سے یہ شیشہ نہیں ٹھوٹا یہ گیس والے شیشہ ہوتا ہے اس لئے اس کا کوئی سائل ڈیفیکٹ تو نہیں ہوتے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا بس یہ تھوڑی سیتیار کرنی چاہیے واقعی اس کے اندر نیچے کی سائیڈ پر اس کے اندر لیمی نیشن لگی ہوتی ہے لیمی نیشن کی وجہ سے یہ زیادہ نقصان نہیں دیتا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس لئے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے لازمی پرس کریں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو اگر ہمارے سے مادل کو اٹھانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو کمپنی سے بھی ڈسکونٹ ریٹ پر دیں گے سائل نمبر میں اپنا ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا اگر کسی بھی بھائی کو مادل چاہیے ہو تو ہم اس کے فل کوپریٹ کریں گے کمپنی سے بھی ڈسکونٹ ریٹ پر دیں گے آپ ریٹ لے کے پھر ہمارے سے معلومات لیں اوکے اللہ حافظ